اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے علاقے فضل و کرم سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور جتنی بھی خبریں سننے کو آ رہی ہیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو جو بھی پتا چلا ہے اس سے پہلے ہی میں نے یہ سب ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ یہاں پہ آنے کے بعد میں نے علی کا پاسپورٹ بنوانا ہے اور انشاءاللہ اس کا جو سٹڈی کا مسئلہ تھا وہ بھی حل کرنا ہے لیکن اب جو دیکھنے کو مل رہا ہے اسے فاطمہ کو پہ جو ہوا ہے مجھے بہت ہی دکھ ہوئے اس کے ساتھ کیونکہ اس کی بیٹی ہیں اللہ پاک ان کو اچھا مستقبل دے اللہ پاک کسی کو محتاج نہ کرے کسی کو بھی فرسٹ آف آل تو وہ میری قزن ہے اپنا ہی خون ہے اسلام علیکم بجی خیر ببارک بجی جزاک اللہ بجی یہ محبت ہے فرسٹ آمین حجی اسلام علیکم خیر بہت تو یہ ہے ہمارے بلکل نیچے تیرا چودہ چلو بس ان کو پینا دیں بھائی دونوں تو یہاں پہ جانا سٹارٹ ہونے لگا ہے میرا ہائیڈر افیشل یہ دیکھیں یہ والا جو پاؤں نا یہ والا اس میں ابھی سویلنگ بھی ہوئی پڑی ہے دیکھیں یہ والا بلکل ٹھیک ہے بس ہی سکھایا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جانا ہم لوگ چلتے ہیں میرے دیور کے گھر سے ابھی روانہ ہو رہے ہیں اپنے گھر کے لیے اور الحمدللہ میرا حجامہ بھی ہو گئے پاؤں کا اور مجھے بہت سکون مل ہے اس کے بعد ابھی گھر جا کے ایک دو دن مزید دیکھ کے نا پھر میں آپ کو بتاؤں گی تو فوق کی وجہ سے ہماری جو بس ہے وہ ہو گئی ہے کینسل کیونکہ راستہ ٹھیک نہیں ہے اب کل ساٹھ بھی چار بجے کا ٹائم ہو ہے ابھی ہم دوبارہ پھر جا رہے ہیں گھر واپس السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو تو ابھی ہم لوگ صبح صبح پھر نکل لے لگے ہیں تو الحمدللہ سے ابھی ہم لوگ جائنا دوبارہ سے بس ٹھوپ پہ پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ابھی جانا ہم لوگ روانہ ہو جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور جتنی بھی خبریں سننے کو آ رہی ہیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو جو بھی پتا چلا ہے اس سے پہلے ہی میں نے یہ سب ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ یہاں پہ آنے کے بعد میں نے علی کا پاسپورٹ بنوانا ہے اور انشاءاللہ اس کا جو سٹڈی کا مسئلہ تھا وہ بھی حل کرنا ہے لیکن اب جو دیکھنے کو مل رہا ہے اسے فاطمہ کے جو ہوا ہے مجھے بہت ہی دکھ ہوئے اس کے ساتھ کیونکہ اس کی بیٹی ہیں اللہ پاک ان کو اچھا مستقبل دے اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے کسی کو بھی فرسٹ او فال تو وہ میری قزن ہے اپنا ہی خون ہے تو بہت برا لگتا ہے جب ایسا ہوتا ہے اللہ ان کو سبر دے ایک ٹائم بلکل مطلب جیسے ایک انسان ہوتا ہے جس کے ساتھ گزر چکی ہوتی ہے وہ کسی اور کے ساتھ ایسے نہیں دیکھ سکتا تو اللہ پاک جو ہے نا اس ٹائم میں ان کو سبر دے ان کی فیملی کو اور ان کے ابو کو کیونکہ میرے ابو نے بھی یہ ٹائم دیکھا ہے سب نے دیکھا ہے خیر ہم لوگ اب یہ باتیں دہرائیں وہ کوئی فرق نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کو دہرانے کا جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے ہو چکا تھا ہو چکا تھا لیکن اب یہ پھر دوبارہ وہی کہانی ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے تھی یہ بہت غلط ہوا ہے کیونکہ آپ ایک ہوتا ہے نا کہ اپنا خون ہوتا ہے اپنا جو ہوتا ہے اس کا درد برداشت نہیں ہوتا جس ٹائم میرے ساتھ ہوا تھا میں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ میرے اپنے ہیں میرا درد آپ مجھ سے یہ سب کچھ آگے جا کے برداشت نہیں ہوگا اور یہ سب کچھ آگے ہونا تھا کیونکہ ایک انسان جب ایسے کرتا ہے نا تو اس کی عادت بن جاتی ہے اب پتہ نہیں جو بھی ہے جیسا بھی ہو چکا ہے ابھی ہم لوگ یہاں سے جو ہلا نکلنے لگے ہیں لاہور سے اور انشاءاللہ بہت جلدی اپنے گھر پہنچیں گے گھر پہنچ کے انشاءاللہ میں بھی فاطمہ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ فکر نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہے پہلے تو اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہیں بہن بھائی سب ساتھ ہیں فیملی میمبر ہم بھی ساتھ ہیں ہم بھی اس کے دکھ میں شریک ہیں کیونکہ جو بھی وہ خون خون ہوتا ہے میں نے جو بھی تھا دل سے معاف کیا سب کو اور یقین مانے میں نے تو مدینہ میں بھی کئی بار دعا کیا تو میں نے یہی کہا ہے کہ میں سب کے لئے دعا کرتی ہوں ہدایت کی اچھے مستقبل کی ہر چیز کی یہ سوچے بغیر کر اس نے میرا نفع کی اس نے نقصان کیا تو ابھی ہم الحمدللہ سے نکلنے لگیں اور ہماری جو سلیپر بیس ہے وہ آ چکی ہے لیکن سامان کا کچھ مسئلہ بن گئے سامان کا یہاں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرا پے کریں ابھی میرے ہزبن جو ہے نا وہاں پہ ان کے ساتھ بحث میں لگے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کتنا ایکسٹرا پے کرنا پڑتے ہیں ان کو تو یہ ہنکی سلیپر بس پانچ چی ہماری ہے تیرہ چودہ تو میرے خیال سے یہ اندرہ سولہ تو یہ ہے ہماری بلکل نیچے تیرہ چودہ تو یہ ہم بلکل نیچے آگے ہیں ان کا بلکل روم بنا ہوئے جسے ایک روم ہوتا ہے اور یہاں پہ ان کے لسی ڈی بگرہ لگی ہوئی ہے سکون سے لیٹ کے تکی بگرہ لگی ہوئے بس کمبل آپ اپنا لائیں میں اپنا کمبل لائی ہوں یہ لپیٹ کے سو جاؤں گے جب نیند آئے گی تو تو میں جا کے اپنے بیٹے کو لے آؤں گی خوشی خوشی اور میں امید کرتی ہوں کہ اب مجھے جلدی جو ہے نا اسلام علیکم ماما میں ابھی بس میں بیٹھ گئے اور یہ جو انا سلیپر بس ہے یہ دیکھیں گے اس کا تکیا لگا ہوئے بس تھوڑا دیر تک جو انا جیسے بس چلے گی سو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے جو انا ایک شورٹ بریک لیا ہے یہاں پہ ہر کوئی واش روم کے لئے یا کچھ کھانے پینے کے لئے اترا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر چلے گی تقریباً ابھی بھی ہمارا چار گھنٹے کا سفر رہتا ہے تو بس بیٹھتے ہیں واپس بس میں تو الحمدللہ سے ہم لوگ اپنے خانپور جو ہے نا بھی پہنچ چکے ہیں تو الحمدللہ سے یہاں پہ جو ہے نا ہم آگے ہیں بھائی ہمیں لینے سلام علیکم وعلاکم السلام مجھے مجھے سبھے رہو بہتا ہے مجھے اسلام علیکم مجھے سبھے رہو بہتا ہے مجھے 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 بھائی دونوں ایک ہی بھائی کو پہنا دیں بس اسی لئے ہیں مجھے مجھے دونوں ان کو ہی پہنا دیں بس مجھے 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 نا جی وہ ہر کہتے ہیں ہم نے ایک ہی ہاجی کے گلے میں جانا ہے بس چلو بس ان کو پینا دیں بھائی دونوں تو یہ رہا ہمارا سامان تو یہ رہی ہماری گاڑی بس سامان رکھنا ہے اور نکلو اور یہاں پہ تھنڈ اتنی زیادہ ہے سعودیہ میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی تھنڈ ہے یا کچھ لیکن اس سائیڈ پہ لاہور میں اور یہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ ہے بہت زیادہ چلیں کوئی نہیں خیر وافیت سے الحمدلہ یہ ہے کہ اپنے گھر پہنچ رہے ہیں ابھی گھر جا کے سکون سے پہلے میں فریش ہوں گی اس کے بعد جا کے دماغ کو سکون ملے گا ابھی یہ بس کے جانے سے بھی کچھ دماغ کو سکون ملے اس کا شور بھی نہ کانوں میں رک گیا ہے اور لگتار سفر 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 مجھے لگتا ہے کوئی ہم ایک مہینے سے سفر میں ہی ہیں الحمدللہ بس ابھی گھر جائیں گے اور یہاں پر کیا کہتے ہیں سردی اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو کیا کہتے ہیں وہ فو کر کے دکھاتی ہوں دھوائے گا یہ دیکھیں اندازہ کریں یہ سارا دھوائے میرے بھو سے ہی نکر رہا ہے یہ اور بس گئی چلتے ہیں اور جلدی جلدی بیٹھ کے گھر جاتے ہیں بچوں سے لیتے ہیں پتہ نہیں بچے ہمارے انتظار میں جاگ رہے ہوں گے یا سو رہے ہوں گے آپ وہ کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے انتظار کر رہے ہوں گے تو یہ امی والے بھی لگتا ہے ہمیں ملنے کے لئے ابھی امی کو میں نے ادھر تو انفارم کیا امی نے کہا تھا کہ ہمیں آپ انفارم کیجئے گا انفارم کیا تو امی ابو بھی آ رہے ہیں گھر تو یہ ہم نے سمان اتار رہا ہے یہ ابو والوں کے گاڑی بھی آگئی اسلام علیکم کیا حال ہے باہر جاگ دیں پھن اچھا اچھا اور چلتے ہیں اسلام علیکم میں سردیا تکلیف کی تیوے سوئے رہا ہوا نا بلا دینا کیا مورے کو سکھ لگی میں ہاتھ رہا بے چاہے نہیں کرنے اندرنا ہم دے یہ سریاک لگے تو ملا جا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک جزاک اللہ بجی محبت ہے اسلام علیکم مبارک خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک کیسے ہو تو یہ سارے ہار جنے در سنبھال کے رکھتے ہیں بھائی میرے گاڑی آگئی ہے بھائی بھائی میرے گاڑی آگئی ہے یہ میری گاڑی کے پھر تو الحمدللہ سے یہ جو ہے نا گاڑی کی پوشش وغیرہ بھی کروائی ہے اور یہ اس کا یہ سیٹنگ کا بھی یہ بنوایا ہے تو بہت اچھی سیٹنگ ہو گئی ہے میں نے کہا ایک بار چیک کرو اندر جا کے یہ دیکھیں پیچھے بھی ساری اس کی پوشش ہو چکی ہے آگے بھی کبر اٹایا ہوا تھا نا تو کوئی بھی چیز گرتی تھی ایسے داغ لگتا تھا اب اس پر ریکزین لگ گیا ہے تو اب داغ کی ٹیمشن ہی نہیں رہے گی ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے کیا ہے کبر بہت پیارا لگ رہا ہے اپنی گاڑی کو دیکھ کے سپون بھی مل رہا ہے وہ الحمدللہ سے یہاں پہ آ چکی ہے ہمارے پاس چائے اور عمران بھائی ملنے آئے ہوئے ہیں تقریبا ابھی کیا ٹائم ہو گئے دو بجرے اور ابھی تک ہم لوگ نہیں سوئے باتیں چل رہے ہیں ابھی گاڑی نکل گئے اور ہم جا رہے ہیں عمران بھائی کو چھوڑنے میں پیچھوں مان دیا ریکھوڑ بھائی سیب تو ساگو با ہو نا میں پیچھوں مان یہاں ابھی یہ دیکھیں چلیں جی میں آگی بیٹھتا ہوں یونس بھی آ رہا ہے سکون مل رہا ہے اتنے نوٹین بعد جو ہے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ایک الگ سکون مل رہا ہے آپ کو مل رہا ہے کی نہیں اور واپسی پہ جو ہے میں نے ڈرائیو بھی کرنی ہے تھوڑی سی ابھی جانا ہم نے عمران بھائی کو ان کے گھر ڈراب کر دی ہے اور ابھی چاہ رہے ہیں گھر تھوڑا آگے جا کے دینا میں ڈرائیو کروں گی اور ہزبن بیٹھیں گے اس ساگ سے ڈرائیور چینج اللہ آپ کی تو صرف گنج ہی نظر آ رہی ہے بسم اللہ رمائے رہی ہے تو الحمدللہ سے ہمارے سامنے ہیں گھر کا ناشتہ اللہ کا شکر ہے اور رات ہم لوگ بہت لیٹ سوئے ہیں صبح صبح اٹھتے ہی مہمان آگے ہیں صبح کیاں سے قریبا جو ہے نا ڈیارہ بج گئے ہیں یہ دیکھیں ڈیارہ کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں آ کر اٹھایا ہے کہ اٹھے ہمیں اتنی کوئی نیند اتنی کوئی نیند پتہ ہی نہیں چل رہا کیونکہ تھکان کی وجہ سے دو دن سفر میں تھے اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت نیند ڈسٹرپ ہوئی ہے اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہی ہے وومیٹ اور فیور اور ایسے تھنڈ کی وجہ سے اس کے علاوہ جو میں نے حجامہ کروایا اس کی پین بھی تو الحمدللہ ریسٹ ہوا ہے تو ابھی کچھ مائنڈ فریش ہے نہیں تو گاڑیوں کا شور جو ہے نا کانوں میں ایسے رک گیا تھا یہ دیکھیں یہ اوپر چڑھ رہا ہے ابھی تو ماشاءاللہ سے یہ میٹھو آ گیا ہے میرے پاس میں نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو بہت تھنڈ لگی ہوئی ہے یہ آکے میری سویٹر میں آکے چھپ جاتا ہے ماشاءاللہ سے یہ اتنے دن پاس میں نے اس کو اٹھایا پھر بھی سکون سے آکے بیٹھ ہی ہے اس کو بھی میری یاد آئی ہوئی تھی جیسے مجھے اس کی یاد آئی ہوئی تھی اور باقی انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ کل یا پرسو تک جو ہے نہ مہمانہ نہ کم ہو جائیں گے پھر جو ہے نہ ہم نے انشاءاللہ 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 جائنا ہے علی بیٹے کے پاس انشاءاللہ اور اسی کے ساتھ اپنے ولوگ کا بھی انڈ کرتی ہوں اور انشاءاللہ ملیں گے نیکس ولوگ میں اللہ پاک آپ سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ